تذکیہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجرد ایبسٹریکٹ طور پر اس کے کچھ اصول مقرر کر دی جائیں اور اس کو لکھ کر لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیا جائیں یہ بھی تذکیہ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن تذکیہ کا زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی پیش آمدہ صورتحال سے وابستہ یعنی ریلیٹ کر کے بتایا جائے اس دوسرے طریقے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک زندہ مربی یا مزکی موجود ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے شعور کو اتنا زیادہ ترقی آفتہ بنائے کہ وہ خود ہی ہر تجریبہ اور ہر مشاہدے میں تذکیہ کا پہلو دریافت کرے اور اس کو اپنے ذہن کا جز بنا لے حضرت ابو ذر ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چڑیا کو ہوا میں اپنے پروں سے اڑتے ہوئے دیکھتے تو اس سے آپ ہمیں کوئی معرفت کی یاد دہانی کراتے یہ پیش آمدہ صورت حال کے حوالے سے تذکیہ کی تعلیم دینے کی ایک مثال ہے تذکیہ کا کوئی مجرد طریقہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی مجرد طریقہ تذکیہ کا مؤثر ذریعہ نہیں بن سکتا تذکیہ کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا زیادہ باشعور بنائے کہ اس کے اندر توسم سورہ نمبر پندرہ آیت پچہ ہتر کی صفت پیدا ہو جائے وہ پیش آمدہ واقعات کو تذکیہ سے وابستہ یعنی ریلیٹ کر کے اس سے ربانی سبخ لے سکے تذکیہ کا مواد روز مرہ کے تجربات میں ہوتا ہے روز مرہ کے تجربات کو تذکیہ کی نظر سے دیکھنا سیکھ لیجئے اس کے بعد ہر تجربہ اور ہر مشاہدہ آپ کے لئے تذکیہ کا ذریعہ بن جائے گا کتاب تذکیہ نفس مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تین تیس موسیقی